دوستو ایک چلاک بندر کو خوراک بنانا کوئی آسان نہیں ہوتا مگر شکاری جانور بھی ناممکن کو ممکن کر گزرتے ہیں اور جب بہت سارے جانوروں کی جان پر بن جائے تب وہ کیسے ناٹک کر کے جان بچاتے ہیں یہ آپ اسی ویڈیو میں دیکھنے والے ہو ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اس لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیر درخت پر چڑھ نہیں سکتے تو ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے ایک شیر گوشت لے کر درخت پر چڑھ جاتا ہے دوسرا شیر اس سے چھیننے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ اتنے میں نیچے سے ایک شیر اور جمپ مار کر جس نے یہ گوشت چھینہ ہوتا ہے اس سے چھین لیتا ہے دونوں شیر نیچے دھڑم کر کے جا کر گرتے ہیں اور گوشت کو لے کر پھر نیچے جنگ شروع ہو جاتی ہے شیر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ایک شیر کو اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ شاید اب وہ اتنا زخمی ہے کہ دوبارہ زندہ بھی نہ بچ پائے شیروں کا غصہ کھانے کی وجہ سے اتنا پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا دوستو شیروں کے گروپ میں جو شیر بوڑا ہو جاتا ہے اس کو اس گروپ میں کوئی جگہ نہیں ملتی ابھی تمام شیر مل کر ایک بوڑے شیر کو دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ شیر ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا جو ان کا مقابلہ نہ کر سکے مگر بھر بھی یہ نوجوان شیر اس کو کافی مار مار کر زخمی کر رہے ہیں دوستو ایک امپالا کو لیپڑ نے پکڑا ہی تھا کہ ہائنا بھاگ کر آتا ہے وہ لیپڑ اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے لگڑ بگا اس امپالا کو پکڑنے ہی لگتا ہے کہ وہ امپالا موقع ملتے ہی نکل جاتی ہے دوستو آپ کو تو پتا ہے لیپڑ اور لگڑ بگے کا گوشت کو لے کر ہمیشہ پھڑا رہتا ہے اب یہ لیپڑ اپنی شکار کو چھپانے کی بجائے ایک سوخے درخت پر لٹکا کر کہیں چلا جاتا ہے اب یہ لگڑ بگا اس گوشت کو نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کو بس کھا نہیں سکتا دوستو اب یہاں پر دیکھئے لیپڑ اس گزیل کو بڑی مشکل سے گرا کر مارنے والا تھا کہ یہ لگڑ بگا بھاگ کر دوبارہ آتا ہے وہ گزیل اپنے سینگ ایک دم گماتی ہے اور لگڑ بگا ان سینگوں سے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوتا ہے دیکھیں یہ گزیل کیسے دور لگا رہی ہے جس کو اوپر والا بچانا چاہے پھر ایسے ہی بہانے بنتے ہیں دوستو یہ پرندہ اس نیولے پر حاملہ کر سکتا تھا لیکن یہ نیولہ تو دو ہاتھ اس پرندے سے بھی آگے نکلا اس کے پاس جا کر یہ گر جاتا ہے اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتا ہے وہ پرندہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر اس کو وہ کیا رہا ہے دوستو جنگلی کتے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں دیکھیں اتنی زیادہ سپیر سے بھاگتے ہوئے والا بیسٹ کو یہ بھاگ کر پیچھے سے پکڑ کر کابو کر رہے ہیں اور اگلے چند منٹوں میں یہ بھوکے کتے اس والا بیسٹ کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے دوستو اگلے شیر جب والا بیسٹ پر حملہ کرتا ہے تو خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے لیکن اس والا بیسٹ نے پوری کوشش کی اس شیر کو سینگ مارنے کی اور خود کی جان بچا کر بھاگنے کی مگر یہ شیر اتنا طاقتور تھا کہ اگلے شیر نے اس والا بیسٹ کو مار گرایا دوستو آپ کو تو بتا ہے چیتے کو بہت کوشش اور محنت کے بعد ایک امپالا کا گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے یہاں پر اس چیتے نے بڑی مشکل سے ایک امپالا کو مار گرایا اور اس کو کھانے سے پہلے پھر وہی مسئبت جس کا ہمیشہ ان شکاری جانوروں کو ڈر رہتا ہے یعنی لگڑ بگا موقع پر آ جاتا ہے یہ لگڑ بگا اس امپالا کو کاٹنے سے پہلے اس چیتے کو بہت زیادہ دور بھگانے کے لیے جیسے ہی اس کے پیچھے جاتا ہے تب یہ امپالا ایک دم اٹھتی ہے اور اپنا میٹر زیرو سے ہنڈرڈ پر لے جاتی ہے چیتا اگر تھوڑی بہادری کرے تو اس لگڑ بگے کو پکڑ کر اب دھونا شروع کر دے کیونکہ اس شکار کو نہ چیتے کو کھانے دیا اور نہ خود کھایا اپنی بے وکوفی سے خود بھی اتنے مزیدار گوشت سے محروم ہو گیا دوستو اب یہ ویڈیو بہت مزیدار ہے یہ لیزرڈ اس سامپ کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگتا ہے اس کو خوراک بنانے کی یہ لیزرڈ پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ سامپ جلدی سے اس لیزرڈ سے بچ کر نکل جاتا ہے تھوڑے ٹائم کے بعد ایک زہریلا سامپ اس لیزرڈ کی طرف بڑھتا ہے اس بڑی چھپکلی کو لگتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا دیکھئے وہ مرنے کی کتنی شاندار ایکٹنگ کر رہا ہے وہ سامپ بھی پتہ نہیں کیوں اس کو نہیں لگتا اور اس لیزرڈ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے جب اس لیزرڈ کو لگتا ہے کہ یہ سامپ چلا گیا تب اٹھ کر صحیح سلامت یہ بیٹھ جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں بھی دیکھئے یہ بتخ اس ڈاگ سے پوری کوشش کرتی ہے بچ کر بھاگنے کی مگر جب اس کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب دیکھئے یہ بتخ مرنے کا ناٹک کرتی ہے وہ کتہ اس کو موں میں اٹھا کر لے جاتا ہے جیسے ہی چھوڑتا ہے دیکھئے یہ بتخ کیسے آنکھ بچا کر بھاگ رہی ہے دوستو جنگل میں بابون ایک خطرناک بندر مانا جاتا ہے کافی دفع چیتے اور لیپڑ کو یہ بابون بھگاتا ہوا نظر آتا ہے مگر ابھی دیکھئے یہ بابون گروپ میں اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہے تھے یہ لیپڑ چھپ کر پورے گروپ کے سامنے ایک بابون کو گردن سے پکڑ لیتا ہے دوسرے بندر سواج لانے کے کچھ نہیں کر پاتے دیکھئے اس خطرناک بندر کو یہ بابون مار کر خود کے ساتھ لے جا رہا ہے اس لیے جب یہ لیپڑ ان بندروں کے ایریے میں پانی پینے آتے ہیں تو تمام بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اب اس لیپڑ کو بھی یہ سبق سکھانے کی تیاری میں ہیں مگر یہ لیپڑ ایک دم بھاگ نکلتا ہے یہ تمام بندر اس کا پیچھا تو کرتے ہیں مگر یہ لیپڑ ان کے اب کہاں کابو آئے گا دوسرے سگری ویڈیو میں دیکھئے اس امپالا کے بچے کو یہ چیتہ گردن سے پکڑ کر اس کی گردن توڑنے والا ہوتا ہے کہ یہ بڑا بندر بھاگ کر اس چیتے کی طرف جاتا ہے چیتہ ڈر کر اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے یہ بابون اس چیتے کے پیچھے جانے کی بجائے اس امپالا کے بچے کو پکڑ لیتا ہے اب یہ بندر اس امپالا کے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ لیپڑ جب بندروں کے گروپ پر حملہ کرتا ہے تو تمام بندر بھاگتے ہیں مگر جب بندر کا پیچھا یہ لیپڑ کرتا ہے تو وہ زیادہ تیز دور بھاگ نہیں پاتا یہ لیپڑ اس کو چند قدم کی دوری پر ہی پکڑ لیتا ہے اب اس بندر کو اس لیپڑ کے ہاتھوں اب کوئی بچا بھی نہیں پائے گا دوستو بے شمار آگے ویڈیوز پڑی ہیں جس میں یہ لیپڑ ان بندروں کو بدرزی سے پکڑ کر سب بندروں کے سامنے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں بندر لیپڑ کے مقابلے میں کافی چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں ایک لیپڑ کا مقابلہ یہ بندر نہیں کر پاتے لیپڑ اپنی طاقت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے اور ان بندروں کو آئے روز شکار کر لیتا ہے دوستو بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف دیکھئے کھولے میدان میں جہنٹ ہینٹی اٹر کا ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس سٹرپڈ ہائنہ سے جان بچا کر دور رگاتا ہے وہ لگڑ بگا پوری کوشش کرتا ہے پکڑنے کی مگر یہ بچہ باگ کر بل میں چھپ جاتا ہے تھوڑی متی اڑتی ہے پھر کچھ بھی اس لگڑ بگے کو نظر نہیں آتا لگڑ بگے سے یہ شکار نکل جاتا ہے مگر اس لگڑ بگے کو شکار کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھ رہا ہے یعنی اس لگڑ بگے کا بھی شکار ہونے والا ہے جیسے ہی اس لگڑ بگے کی نظر اس گھات لگائے شیرنی پر پڑتی ہے یہ بچارہ دور لگاتا ہے مگر یہ شیرنی سے تیز بھاگ کر جا نہیں پائے گا اس کو اس شیرنی کی ہاتھوں مرنا ہی پڑے گا کیونکہ لگڑ بگوں کی یہ نسل جنگل میں بہت کم ہے اس کے ساتھی بھی ان کو بچانے نہیں آتے اس لیے شکاری جانوروں کو ان لگڑ بگوں کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ